سرکار مدینہ سلطان باقرینہ اے میرے اہل وعیان دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑایا اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈڑو جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے رشتے داروں سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز سنتی ہے اگر انسان اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے اے آدمی تیرا ناس ہو تو نے کس لیے مجھے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں تاریکی کا گھر ہوں پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہے تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے اے قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منعہ کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین جلہ مجدہو کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے کیا تُو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی کیا تُو نے نہ دیکھا کہ ہمارے عامال کیسے ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی محلت ملی تھی لیکن تُو نے وقت ضائع کر دیا قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے غمزدہ ہے جان آخر موت گھے ملک فانی میں فناہر شے کو ہے سن لگا کر کان آخر موت گھے